نحمد و نصلي و نصلي على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والا یال ناشد صدق اللہ العظیم سورة فجر ہے عید نمبر ایک اور دو ہے تیسوں بارہ ہے اللہ باغ نے فجر کے قسم کھائی اور دس راتوں کے قسم کھائی قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی دس راتوں سے مراد کونسی دس راتیں ہیں مفسرین بہت سر اقوال بیش گئے بعد حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محرم کی پہلی دس راتیں ہیں بعد حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان مبارک کی آخری دس راتیں ہیں اور اسی طرح صحابہ اکرام جیسے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے عشرہ ذو الحجہ کی دس راتیں ہیں اللہ باغ نے ان دس راتوں کی قسم کھائی کھا کے ان راتوں کی فضیلت اور بڑھا دی برادر علیہ السلام اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عشرہ ذو الحجہ کی دس راتوں کے مطلب فضیلت بیان فرمائی بخاری شریف جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر ایک صفحہ بتیس ہے اور مصند احمد کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنبھایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں کہ ان دنوں میں جہاد بھی ان نیک عمل کے برابر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی ان دنوں میں کی ہوئے عمل کے برابر نہیں مگر وہ شخص جو اپنا جان اور اپنا مال لے کر جہاد میں نکلے ان دونوں میں سے کوئی چیز واپس نہ لائے دونوں قربان کر دے یعنی شہید ہو جائے سبحان اللہ تو معلومہ عائشہ عز الحجہ کی جو دس راتیں ہیں دس دن ہیں یہ بہت عظمت والے بہت فضیلت والے شان والے برکت والے دن ہیں اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے نیک عمال بہت محبوب اور پسندید ہیں بنیسبت اور دنوں کے اور دنوں کے بھی نیک عمال اللہ کو پسند ہیں لیکن عائشہ عز الحجہ کے جو نیک عمال ہیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندید ہیں تو اس لئے ماشاء اللہ آج عز الحج کی چھے طریق ہے تو جتنے دن میں باقی ہیں قربانی تک تو زیادہ سے زیادہ نوافل کا قرآن پاک کی تلاوت کا صدقہ خیرات کا نیک عمال کا ذکر ذکار کا احتمام فرمائیں دعا اللہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق دعا فرمائے آخر میں ایک چھوٹے سی گزارش ہے یوٹیو پہ میرا ایک چینل ہے ایمان و یقین آٹھ سو پچاس کے نام پہ آپ ہم سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز وغیرہ سنیں سواب کی نیئے سے آگے لائک اور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ